معزز سامین آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف اپنا سفر شروع کیا ملک شام کی طرف تو راستے میں ایک جگہ پہنچے وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے آدمی بندھن کے اور بڑا اچھا لباس پہن کے ایک میدان کی طرف جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو وہ کہنے لگے کہ آپ کو نہیں پتا یہاں پہ ایک شہزادی آئی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے شاید پورے جہان میں ویسا خوبصورت کوئی نہ ہو اور بہت سے شہزادوں کے اس کے پاس رشتے آئے ہیں لیکن وہ انکار کرتی جا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی کی شادی کروں گی جس کو میں پسند کروں گی اسی کے ساتھ شادی کروں گی تو اس شہزادی کے لیے روزانہ لوگ یہاں سے تیار شہر ہو کے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنے محلے سے باہر نکلتی ہے اور آ کے سب کو دیکھتی ہے لیکن کسی کو پسند نہیں کرتی لگاتار سات دن سے یہی عمل جاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے تو اس دن جب شہزادی باہر نکلی اس نے اپنے چہرے پہ نکاب ڈالا تھا اور سب کو دیکھ رہی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پہ ایک نور دیکھا وہ نور کیا تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی اولاد میں سے ایک اللہ کے محبوب نبی پیدا ہوں گے جب اس نے وہ نور دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے شادی کر دی گئی ایک شہانہ انداز سے شادی کی جو تمام رسمیں تھی وہ کی گئی اس سے شہزادی کا نام تھا حضرت سارہ جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی کہتے ہیں کہ دو عورتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ایک حضرت امہ حوہ ایک حضرت سارہ تو شادی کے کچھ ماہ بعد اللہ کے نبی نے دوبارہ اپنا سفر شروع کیا اور شام کی طرف جا رہے ہیں راستے میں کسی نے خبر دی کہ ملک مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بہت ظالم ہے اور عورتوں کی بہت خواہش رکھا ہے جو عورت خوبصورت اسے لگتی ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ بد فیلی کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کیا کیا حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کیا اور اسے تالہ لگا دیا اب وہ صندوق لے کے جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اچھا وہ بادشاہ راستے میں اپنے آدمی کھڑے کر کے رکھتا تھا کہ کوئی خوبصورت لڑکی ملے اس کو میرے پاس لے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں راستے میں اس کے آدمی ملے انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر آ رہا ہے انہوں نے پوشتات شروع کی اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے نہ صندوق میں پوچھا کہ اس میں کیا ہے وہ چاہتے تھے کہ جو بھی چیز ہو جتنی قیمتی ہو اس کے مطابق ان سے ٹیکس وصول کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو آپ یہ ازیوم کر لو آپ یہ فرض کر لو کہ اس صندوق میں سونا اور چاندی بھرے ہوئے ہیں آپ اس کے مطابق مجھ سے رقم لے لو لیکن یہ صندوق کا تالہ نہ کھولو ان کو اور تجسوس پیدا ہو گیا اس سے قیمتی چیز ہی اندر موجود ہے اسی وجہ سے یہ ہمیں اتنا سونا چاندی دے رہے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اب تو تالہ کھول نہیں پڑے گا جب انہوں نے تالہ کھولا تو دیکھا ایک بہت حسین عورت اندر موجود ہے وہ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے اور جب بادشاہ نے حضرت سارا کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو میرے پاس ہی رہیں گی ان کو تیار شعر کر کے خوبصورت لباس پہنا کے میرے پاس لے گیا ہو اس ملعون کا بدفعلی کا ذین تھا لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا جب حضرت سارا علیہ السلام کو امدہ لباس پہنا کے نہلا دولا کے اس کے سامنے لیا گیا تو حضرت سارا علیہ السلام اور وہ بادشاہ جب آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے دیوار کا پردہ ہٹا دیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر کڑے ہیں اور ان دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں براہ راست اس بادشاہ نے حضرت سارا کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اللہ کے حکم سے اسی وقت اس کا ہاتھ خوشک ہو گیا سوک گیا اور وہ زمین میں دھنس گیا جب اس نے یہ دیکھا تو حضرت سارا سے کہنے لگا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں میں معافی مانگتا ہوں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی آہوزاری کرنے لگ گیا تو حضرت سارا نے دعا کی اس کا ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا اور زمین نے بھی اسے چھوڑ دیا جب اسے چھوڑ دیا تو پھر اس کا ارادہ غلط ہو گیا تو اس نے پھر بری نظر سے حضرت سارا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں تو وہ کہنے لگا کہ یہ عورت جادوگر ہے تو حضرت سارا نے کہا کہ میں جادوگر نہیں ہوں اے ملون یہ میرا جو ہسبینڈ ہے جو میرا خامند ہے وہ اللہ کا دوست ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے کہ تو مجھے ہاتھ لگائے تو اس نے پھر گریہ ذاری کی کہ چلو اس دفعہ مجھے پھر معاف کر دو تو حضرت سارا علیہ السلام نے پھر دعا کی پھر وہ ٹھیک ہو گیا تیسری مرتبہ دوبارہ اس نے یہی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا تمام جسم خوشک ہو گیا تو حضرت سارا علیہ السلام نے کہا کہ اس مرتبہ تو میرے ہسبینڈ جو میرے خامند ہیں وہ ہی تمہارا فیصلہ کریں گے اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس دفعہ میں آخری دفعہ توبہ تن نسو کرتا ہوں اپنے اللہ سے دعا کرو کہ مجھے صحتیاب کر دیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنی ساری سلطنت مجھے دے دے پھر میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا وہ کہنے لگا تم میری ساری سلطنت لے لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا اور ساری سلطنت اس کی لے لی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کنان کی جانب حصہ تھا صرف وہ لے لیا باقی ساری سلطنت اس کو واپس کر دی تو اس واقعے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ ٹھہرو میرے پاس پہلے بھی ایک ایسی لڑکی ہے اس کے ساتھ بھی میں نے یہی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تب بھی میرے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا تو میں نے اس کو اپنی لونڈی بنا لیا اپنی غلام بنا لیا وہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے تو میں آپ کو وہ تحفے کے طور پر دیتا ہوں کہ اسے بھی ساتھ لے جو ظاہری بات ہے وہ بھی اس کے کسی کام کی نہیں تھی تو حضرت سارا کو اس نے وہ اپنی لونڈی تحفے میں دے دی یا اپنی جو غلام تھی وہ تحفے میں دے دی ان کا نام تھا حضرت حاجرہ علیہ السلام جو کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بعد میں دوسری بیوی بنی تو جب وہاں سے نکلے ہیں تو حضرت سارا اپنے خاوند حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنی صفائی کے بارے میں کچھ کہنے لگیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ساری بات پتا ہے پہلے سے ملوم اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ختم کر دیا تھا میں سارا آپ لوگوں کا مقالمہ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا تو حضرت سارا علیہ السلام نے بعد میں وہ لونڈی جو حضرت حاجرہ تھی وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر دے دی اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف گئے وہاں پہ کیا حالات بنے نمرود کی کس طرح حلاقت ہوئی وہ سارا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں لائق کر لیں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو